قرآن میں اعلان کر دیا جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور پر نفس کو گناہ سے روکا جنت اس کا ٹکانہ بنا دیا تو گویا کہ اللہ کیا خوف کی بھی قدر ہے خوف کوئی معمولی چیز نہیں ہے خوف کی بھی قدر ہے اور میں خوف کے ساتھ ہی بھلے تم میری عبادت کرو شوق کے ساتھ عبادت کرنا تو اونچے لوگوں کا کام ہے لیکن تم خوف کے ساتھ ہی اگر تم میری طرف بڑھو گے تو میں تمہارے خوف کی قدر ایسی کروں گا تمہارے لئے جنرلز کے دروازے کھول دوں گا